بلوچستان اور خیبر پختوخہ میں بپھرے پانی کے موز اور ریلے تباہی لے آئے مختلف شہروں میں سیلاب اہم شہرائیں بند دیہات ڈوب گئے مختلف حادثات میں گیارہ اپراج جان بھاک اور درجنوں زخمی بلوچستان میں صورتحال سنگین، توفانی ہواوں سے نظام زندگی متاثر چھتے اور سولر پینل اڑ گئے جفراباد، چمن سمیت کئی مقامات پر ریلوے ٹریک متاثر آوران میں کئی رابطہ سڑکے سے رہا مچ میں بولان قومی شہرہ بلوک، گاڑیاں پھنس گئیں کوئی ٹا تافتان سے بھی شہرائیں بند ہو گئیں مستونگ بھی ڈوب گیا سیلابی ریلے میں خاتون بہ گئی خوزدار میں آسمانی بسلی دو افراد کی زندگیاں لے گئی کئی مویشی بھی حلاغ سوبے کا ملک دیگر علاقوں سے زمینی رابطہ منکتا جنوبی وزیرستان کے علاقے وانا میں بھی سیلاب لینڈ سلائڈنگ میں وانا گومل زام روٹ بند بالاکوٹ مہرانٹری میں پھر لینڈ سلائڈنگ پہاڑ سرک کر دیکنہار میں گرنے لگا دریا کا رخ بدلنے اور نئی جھیل بننے کا خدشہ جنوبی پنجاب میں بھی حالات افتر علیپور میں دریا سندھ میں شدید تغیانی اور کٹاو جاری درجنوں موزا جات دریا پور سینکڑوں گھر بہ گئے راجنپور اور کوہ سلمان کے برساتی نالے پہ پھر گئے میاں والی کے قریب بننے والی قدرتی جھیل کا بند ٹوٹ گیا جھنگ میں بارش کے پانی میں ڈوبی سیوریس لائن میں کمسن بہن بھائی گر کر جان بھاگ یقم جولائی سے اب تک بارشیں 189 جانیں لے چکی 333 زخمی ہوئے سکھر میں توفانی بارشیں نشیبی لاکے ڈوب گئے کئی لاکوں میں پانی اب بھی موجود کچھے مقانات بہ گئے دیواریں اور چھتے گر گئیں بچہ جامحق متعدد زخمی بجلی کا نظام درہم برہم وزیر علیہ سندھ کی زیر صدارت رین ایمرجنسی پر اجلاس میر سکھر کی بریفنگ لوڈ شیڈنگ کو نقاسیاب میں رکاوٹ کرا دیا وزیر علیہ سندھ کا عوام کی جانو مال کے تحفظ کا حکم حیس کو اور سکھوں کو بلا تاتل بجلی فراہم کرنے کی ہدایت گورنر سندھ کا سکھر کے دورے کا اعلان چیرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے بارش نقصانات پر ریپورٹ مانگ لی بلاول نے کہا پیپلز پارٹی بارش متاثرین کو اکیلا نہیں چھوڑے گی کراچی میں بادلوں کے اننگز لاہور کے مختلف علاقوں میں بادل برسے جو اعلان دو دن پہلے صدر پاکستان مسلم لیگ نون نواز شریف صاحب نے کیا کہ پنجاب اور اسلام آباد میں جو کنزیومرز ہیں دو سو ایک سے پانچ سو تک کے سارفین بجلی استعمال کرنے والے ان کے بلو میں پر یونٹ چودہ روپے کی کمی کی جا رہی ہے اس ریجلیف کے اراؤنڈ پچھلے دو دن میں ایک مخصوص آوازیں جو ہیں وہ پروپوگینڈا کر رہی ہیں پنجاب نے اپنے بجٹ سے اخراجات میں کمی کر کے پینتالیس عرب روپے دے کر چودہ روپے یونٹ کی کمی کا اعلان کیا ہے اسلام آباد کے بجلی صارفین کو بھی بجلی بلو میں ریلیف پنجاب حکومت کا اعلان بجلی صارفین کو ریلیف کے لیے احکامات بھی جاری مریم نواز کے ہدایت پر پانچ بجلی کمپنیز کو خطر سال سیکیریٹری دوانائی کا اسلام آباد لاہور گجناوارا فیصل آباد اور ملتان کی ڈسکوز کو خط سینئر وزیر پجاب مریم آرنگسیب کا کہنا ہے بجلی صارفین کو دیئے جانے والے ریلیف پر پروپوگنڈا افسوسناک ہے صارفین کو ریلیف کے لیے پنجاب کے بجٹ سے پینتالیس عرب روپے دیے جا رہے ہیں بجلی تقسیم کار کمپنیز میں کرپٹ ناصر کے خلاف ایکشن کا حکم وزیراعظم کی ذریعہ صدارت وزارت طوانائی پاور ڈیویزن کی امور پر جائنسہ اجلاس صوبائی حکومتوں کو انصداد بجلی چوری کے لیے پولیس فورس کی تعداد پوری کرنے کی ہدایت شہوہ شریف نے کہا بجلی چوری کی روک تھام لائن لاؤسز میں کمی ترسیل کا نظام بہتر کرنا اولین ترجیحات میں شامل ہے ویفاہ کی حکومت نے سست انٹرنیٹ کا ملبا وی پین پر ڈال دیا وزیر مملکت آئی ٹی شیزا فاطمہ نے دعویٰ کیا انٹرنیٹ بند کیا نہ سست وی پین کے استعمال سے مسئلہ ہوا جب زیادہ لوگ لائیو انٹرنیٹ پر جاتے ہیں تو دباؤ بڑھ جاتا ہے انٹرنیٹ میں چار کیبلز بچھائی جارہی ہیں نئی کیبلزیں انٹرنیٹ کی سپیڈ میں وہاں سے بہتری آئے گی کوشش ہے کہ اب مسئل انٹرنیٹ کے مسائل کا سامنہ نہ ہو شیزا فاطمہ کا فائر وال سے مطالق زوال کا جواب دینے سے گھریز فورن فنڈیٹ ٹولے نے ملک دشمنی کی ہر حد عبور کر لی روف حسن کے بھارتی صحافی کے ساتھ خوفناک پیغام اس کا ثبوت ہے وفاقی وزیر اطلاع تطاولہ تانڑ کا رد عمل کہا پی ٹی آئی بھارت کا سپانسرڈ ایجنڈا لے کر چل رہی ہے تلال چہدری نے کہا روف حسن اینٹی پاکستان صحافیوں کو مواد فراہم کر رہے تھے نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے مری میں برطانوی ہائی کمیشنر جین میریٹ کی ملاقات تعلیم صحت موسمیاتی تبدیلی و دیگر عمور پر تباتلے خیال وزیر اعلیٰ نے محولیاتی آلودگی کے خاتمے کے اقدامات سے آگاہ کیا آئی ٹی سیٹی میں برطانوی اداروں کو سرمایہ کارے کی دعوت دی مریم نواز نے کہا پنجاب ڈیجیٹالائیزیشن کی دور میں داخل ہو چکا لاہور میں نواز شریف آئی ٹی سیٹی ٹوین ٹاورز پروچیکٹ پر تیزی سے کام جاری ہے ادھر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت کمیشنر آفیس راولپنڈی میں خصوصی اجلاس راولپنڈی میں سبزی منٹی اور سہولت بازار قائم کرنے کا فیصلہ اپنے وسائل پر قبضہ کسی صورت قبول نہیں ہمیں یہ الیکشن قبول نہیں سربرا جیو آئی ملانا فضل الرحمن کا لکی مروت میں جلسے سے خطاب کہا حکمران سننے ہم مطمئن نہیں عالمی قوتیں ہماری شناخت ختم کرنا چاہتی ہیں عالمی قوتیں معاشی جنگ پاکستان کی سرزمین پر لڑنا چاہتی ہیں آج چین اور سعودی عرب ہم پر اعتماد کرنے کو تیار نہیں منکی پاکس کے خطرات سیول ایوییشن کی ملکی ائرپورٹس پر ضروری اقدامات کرنے کی ہدایت کراچی ائرپورٹ پر بیرون ملک سے آنے والے مسافروں کی سکریننگ جاری چوبیس گھنٹوں میں بائیس زائد پروازوں کے مسافروں کی طبی جانچ پاکستان انجینرنگ کانسل کے انتخابات گنتی کا ملچاری پنجاب سندھ اور خیبر پختوخہ کے پولنگ سٹیشن سے غیر حتمی نتائی جانا شروع چیئرمن کی نشست پر جاویز سلیم قریشی وسیم نظیر اور اشفاقشہ میں سخت مقابلہ نادرہ کا بائیومیٹرک سسٹم ڈاؤن ہونے سے کئی گھنٹے پولنگ رکی رہی سندھ بھی پنجاب کی طرح بجلی قیمت میں عوام کو ریلیف دے گورنر سندھ کامران ٹسوری کا مطالبہ کہا وزیراعلا سندھ کو خط لکھ کر آگاہ کروں گا مراد علی شاہ بجٹ سے رقم مختص کریں وزیراعلا عوام کو چودہ روپے ریلیف دیں ترجمان سندھ حکومت سادیا جاوید کہتی ہیں کامران ٹسوری تمام سوموں کے لیے ریلیف کا مطالبہ وزیراعظم سے کریں ادھے پور میں دو طالب علموں کا چھگڑا ہندو مسلم فسادات بن گیا ہندو انتہا پسند مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے مسلمان طالب علموں کے گھر غیر قانونی قرار دے دیے نبالک مسلمان طالب علم کو والی سمیت ہی راست میں لے لیا گیا مسلمانوں کی املاک اور مساجد پر حملے گاڑیوں کو آنکھ لگا دی شہر میں دفعق سچوارس نافذ انٹرنیٹ سرویس موطل بھارت میں لیڈی ڈاکٹر کے ساتھ زیادتی اور قتل کے خلاف مظاہرے جاری سپریم کورٹ نے معاملے کا اس خود نوٹس لے لیا سمات منگل کو ہوگی دہلی کولکتہ لکنو اور ممبئی سمیت کئی شہروں میں ڈاکٹر سڑکوں پر انڈین میڈیکل ایسوسییشن نے بھی مودی کو خط لکھ دیا متاثرہ لڑکی کے والدین نے کیس کی تحقیقات پر سوال اٹھا دیے ڈانلڈ ٹرم نے مخالف امیدوار کیمیلہ ہیرس کو بنیاد پرست اور پاگل قرار دے ڈالا مشرقی پینسلوانیہ موریلی سے خطاب نے کہا کیمیلہ کو جو بائیڈن کے مقابلے میں ہرانا زیادہ آسان ہوگا ڈیموکریٹ امیدوار پر ذاتی حملے بھی کیے کہا کہ آپ نے کیمیلہ کو ہستے ہوئے سنا ہے یہ ایک پاگل شخص کی طرح ہستی ہیں ادھر آئامہ کے سروے میں کیمیلہ ہیرس کو ٹرم پر برطری حاصل ہے پاگ پنگلہ دے سیریز کا دوسرا ٹیسٹ بھی راولپندی منتقل فیصلہ کراچی سٹیٹیم میں جاری تعمیراتی کام کے باعث کیا گیا پی سی کے مطابق فیصلہ تمام سٹیک ہولڈرز کی مشاورت سے کیا گیا پہلے کراچی ٹیسٹ تماشائیوں کے بغیر کرائے جانے کا فیصلہ کیا تھا پاکستانی ایم ایم اے فائٹرز کی دھوں بھارتی فائٹرز کو چار اشانے چت کر دیا لاہور میں چار پاکستانی فائٹرز نے اپنے میچ جیت لیے پاکستان کے زیم اشوانی اور اسوان علی نے بھارتی فائٹرز کو شکست دی پاکستانی فائٹر عباس کان نے محصر کے آدم محمود کو ہرایا اسماعیل کان نے بھی کامیابی سمیتی قومی ہیرو ارشد ندیم کی سفاری پارک لاہور آمد ڈی جی وائیڈ لائف نے بیس لاکھ کا چیک دیا گولڈ میڈلسٹ کو سفاری پارک کی سیر کرائے گئی ارشد ندیم نے پارک کے آہاتے میں پودا بھی لگایا کراچی میں معذور بچوں کے ادارے دارال سکون ہیڈ آفیس میں جشن ازادی کی خصوصی تقریب سید فاؤنڈیشن اور سادر ٹاؤن کے زیرے احتمام تقریب کا انعقاد پاکستان اولمپک اسوسییشن کی نائب صدر فاطمہ لکانی کی شرکت سپیشل بچوں کی قومی نغموں پر شاندار پرفارمنس مہمان سپیشل بچوں میں کھل مل گئے فاطمہ لکانی نے کہا بچوں کے ساتھ ہیونڈ میں شرکت کر کے بہت خوشی ہوئی پاکستان سمیت دنیا پھر میں آج انسانی ہمدردی کا دن منایا جائے گا دن منانے کا مقصد دوسروں کی زندگی بچانے کے لیے اپنی جان خطرے میں ڈال لے والوں کو خیراج تحسین پیش کرنا ہے پاکستان میں آج سپر بلو مون نظر آئے گا رات گیارہ بس کر چھبیس منٹ پر سپر بلو مون اپنے جوبن پر ہوگا آج کے بعد سپر بلو مون کا مشاہدہ تیرہ سال بعد یعنی دوہزار سینتیس میں کیا جا سکے گا اور ممتاز فوکلوکار اتاولہ عیسیٰ خیلوی نے زندگی کی تہتر بہارے دیکھ لی سات سبانوں میں پچاس آزار سے زائدگیت ریکارڈ کر آ کر گینیز بکو ورڈ ریکارڈ میں نام بھی درج کر آیا موسیقی